اگر آپ سمارٹ فون یوزر ہیں چاہے وہ انڈرائیڈ ہیں یا آئی فون اگر آپ کا موبائل فون خراب ہو چکا ہے گم ہو چکا ہے کسی بھی صورت میں آپ نے اپنے نمبر دوبارہ سے حاصل کر رہے ہیں تو اگر آپ اپنے موبائل فون میں جی میل کی آئی ڈی یوز کرتے رہے ہیں تو آپ کی جی میل تمام نمبر کو سنکرنائز کر لیتی ہے ان کے اس آپ کا فون گم ہو چکا ہے آپ کسی دوسرے موبائل فون پر اپنی اسی آئی ڈی کو لاغن کر کے اس میں موجود نمبر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل فون پر سے کسی بھی براوزر میں چلے جانا ہے یہاں سے میں گوگل کرون اپن کر دیتا ہوں اپن کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے آپ نے سب سے پہلے جہاں آپ کی آئی ڈی لاؤگ ان ہوگی اس طرح کا آئیکن بنا ہوگا اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد منیج ویئر گوگل ایکاؤنٹ اس پر کلک کر دیں گے تو اس طرح کا پیج آپ کے سامنے کھل جائے گا اس میں سے آپ نے ڈیٹا ان پرسنلائزیشن کو دون کر یہاں سے اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج کھلے گا آپ نے اس میں سے سکرول ڈاؤن کرنا ہے تو یہاں آپ کے سامنے لکھاوا آ جائے گا ڈاؤنلوڈ یور ڈیٹا تو ہم اس پر کلک کر دیں گے تو ہمارے پاس تمام سنکرنائز شدہ ڈیٹا کے لیے ست آ جائے گی جس میں سے ہم نے کونٹیکس کو دوننا ہے سب سے پہلے یہاں سے ڈی سلیکٹ آل پر کلک کریں گے تو یہ تمام چیزیں ڈی سلیکٹ ہو گئی ہیں کیونکہ ہمیں چاہیے نہیں ان میں سے صرف ہم نے کونٹیکس پر سلیکٹ کرنا ہے تو یہ کونٹیکس پر آ جائیں گے جب یہاں تو آپ کی سامنے کونٹیکس لکھا آ جائے گا یہاں سے آپ نے اس چیک باکس پر کلک کر دینا ہے اس پر اس طرح سے چیک مارک لگا آ جائے گا اس کے بعد آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے سب سے نیچے جانے کے بعد نیکس ٹیپ پر کلک کر دینا ہے یہاں سے ایکسپورٹ ٹائپ میں وان ٹائم آرکائیو اس کو رہنے دینا ہے اور فائل ٹائپ جو ہمارے سامنے آئے گی اس کو زپ ہی رہنے دینا ہے کنٹینیو آرکائیو کریں گے اس کے بعد اس طرح کا پیج کھلے گا اور یہ ڈیٹ لکھی ہوئی آتی ہے اس کے سامنے تو آپ نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ سے آپ کا پاسورٹ مانگے گا تو میں یہاں اپنا پاسورٹ انٹر کر دیتا ہوں اور نیکس پر کلک کر دیں گے دوبارہ سے یہ پیج کھل کے سامنے آئے گا اور ہم چیک کرتے ہیں یہاں فائل ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے نہیں تو ہمارے پاس یہ ایک فائل ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے ٹیک آؤٹ ٹیک آؤٹ کے نام سے اور زپ فائل ہے اس پر ہم کلک کر دیں گے اور آپ کے فائل منیجر میں اس طرح سے ٹیک آؤٹ نام کا ایک فالڈر بنا ہوا آ جائے گا آپ نے اسی فالڈر کو اس طرح سے سلیکٹ رہنے دینا ہے اور یہاں سے ایکسٹریکٹ پر کلک کر دینا کیونکہ یہ زپ فائل ہے اور کونٹیک کی وی سی اف فائل جس کے اندر زپ ہوئی ہوئے وہ ایکسٹریکٹ ہو کر یہاں پر آ جائے گی ہمارے سامنے تو میں ایکسٹریکٹ پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ فالڈر بنا ہوا میرے سامنے آ گیا ہے ڈاؤن لوڈ ٹیک آؤٹ اور یہ کونٹیکس کا فالڈر آل کونٹیکس اور یہ آل کونٹیکس کی وی سی اف فائل بنی ہوئی آ گئی ہے اب اس پر میں کلک کروں گا تو اس طرح سے میرے تمام کونٹیکس جو ہیں جس میں سیو شدہ وہ یہاں پر آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان کو اگر میں چاہوں تو میں یہاں سے سیو کروں گا تو یہ میری ڈیوائس میں سیو ہو جائیں گے اسی طرح سے اگر آپ اینی کونٹیکس کو کمپیوٹر کی مدد سے سیو کرنا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر پر ایز بیک اپ آپ یہ فائل ڈاؤن لوڈ کر کے سیو کر سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں اللہ حافظ